السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید رہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج گھر میں ہم بنائیں گے جی ہیر کلر ہاں جی باغو کو ڈھائی کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ اور وہ بھی بغیر کیمیکل کے بغیر کسی جنجٹ کے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم گھر میں بنائیں گے جی کہ کس طرح سے ہم باغو کو ڈارک براؤن لائٹ براؤن یا بلیک کر سکتے ہیں تینوں کلر ہم بھی گھر میں ہی بنائیں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جائے گا وہ بھی دو چیزوں کے ساتھ تو یہاں پہ جی اگر ہم بازار میں جاتے ہیں پولر میں جاتے ہیں تو کیمیکل باغو جو ہے نا یہ ہیر ڈائی کرتے ہیں تو ہمارے بال جو نا بلکل جلدی سے وہ وائٹ ہو جاتے ہیں اور مختلف جو نا کلر لگا گا کہ ہمارے بال جو نا بلکل خراب ہو جاتے ہیں تو گھر میں ہم ڈائی کریں گے نا تو اس سے ہمارے بالوں کا کلر بہت ہی پیارا ہوگا اور نہ ہی ہمیں جو نا کوئی مصیبت پڑے گی اور نہ ہی ہم ٹینشن سے سر کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے جو نا کلر جو نا باغو کا حراب ہو گیا ہے ہم نے باہر سے بالوں کو ڈائی کروا ہے اس وجہ سے جی آج ہم بنائیں گے گھر میں ہی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور انسٹنٹ جو نا وہ آپ کا ہیر ڈائی جو نا وہ تیار ہوگا اور بغیر کسی بھی جو نا پیسے آپ کے بلکل جو نا وہ نہیں لگیں گے اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو بہت سارا جو نا فائدہ ہو جائے آسانی ہو جائے اس طرح سے جو نا آپ کے کلر جو نا وائٹ ہے ان کو بلیک اور بلیک کو کس طرح سے آپ برون کر سکتے ہیں یہ ویڈیو جو نا آپ کے لیے بہت ہیلپول ہونے والی ہے آپ لوگ جو نا حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے بالوں کو تین کلر جو نا وہ آج میں بتاؤں گے کس طرح سے آپ اپ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی یہ دیکھیں دو جو نا مٹھیاں بھرکے میں نے پیاز کے چھل کے لیے یہ دیکھیں یہ بلکل آپ کو پتا ہے باریک سے ہوتے ہیں بلکل اوپر والی جو پڑتا ہے نا وہ ہے اور ریڈ والے ہمیں چاہیے وائٹ والے نہیں ریڈ والے جو پیاز ہوتے ہیں ان کے چھل کے جو نا وہ ہم نے لینے ہیں دو مٹھیاں بھرکے تو آپ لوگ نے یہ چھل کے جو نا کبھی ویسٹ نہ کیا کریں ان کا بہت ہی فائدہ ہے آپ کو پتا ہے یہ ہمارے باغوں کو ڈائے کر کرنے کے لیے بہت ہی امیزنگ کام کرتا ہے اس میں جو ہے نا قدرتی طور پر جو ہے نا بالوں کو ڈائے کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے تو یہاں پہ جی ہم نے لیا ہے توا فریم میں نے آن کر دی ہے اور اس کو ہم نے میڈیم لو ہیٹ کے اوپر ہم نے ان کو جو ہے نا وہ جلانا ہے یعنی کہ اس کا ہمیں چاہیے جی پاورڈر ہاں جی ان کو ہم نے میڈیم لو ہیٹ کے اوپر آستا آستا آپ نے جو نا ان کی سائیڈیں چینج کرتے جانا ہے اور اس کا جو ہے نا اچھا سا کلر جو ہے نا وہ ہم نے لانا ہے جو ہمیں چاہیے یہاں پہ جی بس آپ نے اس طرح سے نا سپون کی مدد سے ان کو سائیڈیں چینج کرتے جانا ہے اور آپ کو جو ہے نا بس تقریباً پانچ سات منٹ کے بعد یہ چھلکے آپ کو پتہ ہے بلکل نازک سے ہوتے ہیں اور بڑی جلدی جو نا یہ جال جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کے اگر آپ اس کا جو ہے نا پیاز کا پانی بھی یوز کریں نا تو یہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی امیزنگ کام کرتا ہے ہمارے بال جو جھڑ جاتے ہیں جو جو ہے نا بلکل گنجہ پر نہ جاتا ہے وہ یہ پیاز ہو اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا بلکل بال جو ہے نا وہ زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں گنے ہو جاتے ہیں لمبے ہو جاتے ہیں سیاہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح یہ چھلکے جو ہے نا ان کو بھی ویسٹ نہ کیا کرنے اس سے ہم اپنے گھر میں ہیر ڈائے جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں بغیر کسی بھی کاؤسٹ کے بغیر کسی جھنجٹ کے نہ ہی کوئی ہم نے اس میں کیمیکل یوز کرنا ہے جسے ہمارے بال جو ہے نا وہ کاغے جو ہے نا کاغے سے وہ وائٹ ہو جائیں اور آپ کو بتا ہے باہر واقعے کیمیکل جو ہے نا ہم باغوں کو گھاتے ہیں باہر واقعے جو بازار واقعے ڈائے ہوتے ہیں نا تو اس سے ہمارے بال جو ہے نا بڑی جلدی وائٹ ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا گھر میں بتیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سارا جو ہے نا یہ چھلکے ہم نے جلال ہی جائے ہیں اس طرح کا پاورڈر جو ہے نا وہ ہم نے بنا ہی جائے اس کو آپ ٹھنڈا کر کے ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مسل بھی سکتے ہیں یا ہاون دستے میں بھی آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بس سپون کی مدد سے اس کو سٹینر میں ڈا کے اس طرح سے میں نے پریس کرتے ہوئے اس کا پاورڈر حاصل کیا ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی باریک سے ہوتے ہیں اور بڑے نازک سے ہوتے ہیں یہ بڑی جلدی سے اس کا پاورڈر بن جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی پاورڈر ہم نے بنا گیا ہے اب میں نے آپ کو تیار کر کے دکھانا ہے ڈائے ہم نے کس طرح سے ڈائے کرنا ہے یہاں پہ دوسری چیز ہے جی کافی کافی آپ کو بھی برانٹ کے لیے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے جتنا چاہیے وہ ہم لیں گے تو میں تھوڑا سا ہی بتاؤں گی آپ کو بنا کے یہاں پہ میں نے ون ٹی بل سپون جو ہے نا ری جا ہے یہ پاورڈر اور اس میں میں نے جی ون ٹی سپون جو ہے نا وہ میں نے کافی کا پاورڈر ڈال دینا ہے اگر آپ نے بلکور کاریا کرنا ہے باغن کو تو ساری جو پاورڈر جو ہے نا اپنے باغن پر اگر آپ نے برانٹ کرنا ہے تو اس میں اپنے ون ٹی سپون جو ہے نا وہ کافی پاورڈر ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اپنے اس کا ایک مکسٹر بنا دینا ہے اور آپ نے اپنے باغن کو گھا دینا ہے اس کو گھا کے چھوڑ دیں تو آپ ایک گھنٹہ چھوڑ دیں آپ لگا رہنے دو تین گھنٹے چھوڑ دیں آپ نے جب اپنے ہنڈ جو ہے نا اپنے باغ واش کرنے تو بعد میں جو آپ ان کو واش کریں تو آپ یقین کریں آپ کا جو ہے نا انسٹنٹ جو ہے نا وہ ڈائے بن کے تیار ہو جائے گا آپ اس کو بنا کے گھر میں رکھیں جب آپ کو کہیں پہ بھی جانا ہو ایمرجنسی میں تو آپ جلدی سے یہ ڈائے جو ہے نا وہ گھا سکتے اگر آپ نے اس کو اور زیادہ ڈارک براؤن کرنا ہے تو آپ اس میں کافی زیادہ کر سکتے ہیں اور جو یہ پیاز کا پاورڈر ہے یہ آپ اس میں کم کر سکتے ہیں باس اس طرح سے آپ نے تینوں کلر جو بنا گئنے ہیں اور ڈارک براؤن بھی کر سکتے ہیں براؤن بھی کر سکتے ہیں کالیا بھی اس سے بنا گئے دیکھیں میں نے کافی ڈاگیا نا تو وہ براؤن براؤن شیر جو نا وہ نظر آ رہا ہے اگر آپ نے زیادہ ڈارک براؤن کرنا ہے تو کافی زیادہ ہوگی اور پاورڈر جو نا یہ وضعہ کم ہوگا اور اگر آپ نے کالے کرنے ہے تو کافی آپ سکپ کرتے یہ پاورڈر آپ ڈاگئے اور میڈیم رکھنے ہیں تو آپ نے اس میں تھوڑی سی کافی ایڈ کرنی ہے یہ ساری باتیں آپ نے بلکل یاد رکھنی ہے اور گھر میں بنا کے رکھیں بہت ہی جلدی کے ساتھ جو ہے نا یہ تیار ہو جانے وگر ڈائی ہے اس سے ہمارے بال جو ہے نا بلکل حراب نہیں ہوں گے آپ اس کو روز بھی گھا سکتے ہیں اور کوئی اس کا جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اس کو روز گھا کے گھرمیاں ہے اس کو واش کریں آہستہ آہستہ آپ کے بال جو ہے نا بلکل صحیح ہو جائیں گے کاغے ہو جائیں گے اور وہ گری بال جو ہے نا وائٹ وہ بلکل ہتم ہو جائیں گے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی کا کیا تو جلدی سے ویڈیو کے ساہر نیچے اچھا سا کمنٹ کر دیں اور چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہو کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ